اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں شربت پودینہ کی بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور گینٹی کا بٹن دو ہے وہ دبا دیجئے تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے آج ہم بات کرتے ہیں شربت پودینہ کی بارے میں یہ سبچیسٹی بات یہ ہے یہ شوگر پریش ڈائیبیٹسٹ پیشن بھی استعمال کرتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی پلیور آتی ہے ابھی اس کی انڈکیشن کے طرف آتے ہیں اس کو ہم میدے کے تضابیت کے لئے یا گیز اور گیس کے لئے استعمال کرتے ہیں رضا کی ناری میں سکڑن ہو سکڑن ہو اور درد کا احساس ہو اس کے لئے ہم بھی اس کرتے ہے یا ہیچ کی آتی ہو یا رکا رہے آتی ہو اس کے لئے بھی یوز کرتے ہیں آنتوں کی نئی یا پرانی سوزش ہو اس کے لئے بھی یوز کرتے ہیں اور مت لیاتا بوکی کمیوں اس کے لئے بھی یوز کرتے ہیں نظام انہزام کی خرابیوں اس کے لئے بھی یوز کرتے ہیں بڑوں کے لئے دو چمچ کانے کے بعد تین دن تک استعمال کرنا چاہیے دو ٹائم صبح اور شام دو چمچ یا تین ٹائم استعمال کرے بڑے اور بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک چمچ کانے کے بعد دن میں تین مرتبہ یا دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت 150 روپیز ہے لیکن یہ تقریباً 100 روپی کا مل جائے گا میڈیکل شٹور پہ ریایت دے دے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ